پورنوگرافی دنیا کی مختلف قومیں تاریخ کے مختلف عدوار میں اپنے حریفوں کو شکست دینے کے لیے اس حربے کا استعمال کرتی نظر آئی ہیں جہاں انسان نے جدیدیت کی طرف بڑھتے ہوئے ٹکنالوجی کا استعمال سیکھا بہت ساری نئی ایجادات کی اور دنیا کی شکل بدل کر رکھ دی اسی طرح پورنوگرافی نے بھی بہت سی شکلیں بدلیں اور آج یہ ہماری انگلیوں کی معمولی سی حرکت پر ہماری موبائل فونس کی اسکرینز پر چلنے کے لیے تیار بیٹی ہے لیکن دوستو ہمارا آج کا موضوع گفتگو پورنوگرافی نہیں بلکہ آج ہم آپ کو ایک ایسی کتاب یا ایک ایسی نوول کی داستان سنائیں گے جو دنیا کی غلیظ ترین کہانی کہلاتی ہے آج سے تقریباً دو سو سال پہلے یعنی سترہ سو پچیاسی عیسوی میں فرانس کے ایک مصنف مارکیوز ڈے سیڈے نے دنیا کی یہ سب سے فہش اور بدترین کہانی دی ون ٹوینٹی ڈیز آف سڈوم تحریر کی تھی اس شخص نے اپنے اس نوول کی ذریعے دنیا کو وہ سوچ فراہم کی جو آگے چل کر موڈرن پورنوگرافی کی بنیاد بنی آج جو کچھ بھی پورن فلموں میں موجود ہے یا جتنی مختلف اقسام کی فہش فلمیں دنیا میں پائی جاتی ہیں یہ سب کی سب اسی نوول یعنی ون ٹوینٹی ڈیز آف سڈوم کے گرد گھومتی ہیں دوستو آخر ایسی کیا خاص بات ہے اس نوول میں جو یہ آج بھی دنیا بھر میں ایک متنازہ ترین حیثیت رکھتا ہے یہ جانے سے پہلے ہم کچھ بات کرتے ہیں اس کی مصنف مارکیوز ڈے سیڈے کی جو سترہ سو چالیس عیسوی کے دوران فرانس میں پیدا ہوا یہ فرانس کے ایک آلہ اور دولتمند خاندان سے تعلق رکھتا تھا جب یہ ابتدائی عمر میں تھا تو اس کے ماں اور باپ نے اسے نوکروں کے ذمہ چھوڑ کر اپنی اپنی رہ لی اس کے نوکروں نے اس کی کمسینے کا خوب ناجائز فائدہ اٹھایا اور اسے اس کی جوانی تک بری طرح جنسی تشدد کا نشانہ بناتے رہے نوجوانی کی عمر میں پہنچنے تک یہ ایک انتہائی تشدد پسند اور جنسی مریض بن چکا تھا دولت اس کے پاس بہت زیادہ تھی لہٰذا یہ اپنے گھر میں بہت سی بازاری عورتوں کو لاتا اور ان پر وحشیانہ جنسی تشدد کرتا اپنی انہی سیاہ کرتوتوں کی بنا پر اس نے کئی مرتبہ جیل کی ہوا بھی کھائی جب یہ کئی سالوں تک مختلف قیتخانوں میں بند رہا اور اسے اس کی جنسی سرگرمیوں کو دہرانے کا موقع نہ مل سکا تب اس نے اپنی دماغ میں بھری ہوئی غلازت کو صفحات پر منتقل کرنا شروع کیا جب مارکیوز ڈے سیڈے نے یہ کتاب لکھنا شروع کی تو وہ بیسٹائل کے قیتخانے میں موقع تھا یہ سترہ سو پچیاسی کا دور تھا کہ جب فرانس میں انقلاب کا نعرہ اپنے اروج پر تھا مارکیوز کے پاس اس کتاب کو لکھنے کے لیے صفحات بھی موجود نہ تھے لہٰذا اس نے کاغذ کی بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو گونت کی مدد سے ایک لمبے رول کی صورت میں جوڑا اور اس پر کموبیش تین ماہ کی مدد میں یہ کتاب لکھ ڈالی مارکیوز نے یہ کتاب لکھ کر اپنی کوٹری کے ایک پوشیدہ مقام پر چھپا دی مارکیوز کو انقلابیوں سے حفاظت کے پیشے نظر ایک دوسرے قیتخانے میں منتقل کر دیا گیا چند ہی دن بعد انقلابیوں نے بیسٹائل کے قیتخانے پر حملہ کر دیا اور اس کی ایٹے تک اکھڑ کر لے گئی مارکیوز اپنی موت تک یہی سوچتا اور سمجھتا رہا کہ اس کی لچی ہوئی یہ کتاب بیسٹائل کی تباہی کے ساتھ ہی گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو چکی ہے جو اب کبھی منظریام پر نہیں آئے گی لیکن انتہائی پرسرار طور پر ایک آدمی نے اسی بیسٹائل کی تباہی سے صرف دو ہی دن پہلے مارکیوز کی کال کوٹری سے چھرا لیا تھا جس کے بعد یہ کتاب پوری سوا صدی تک کہاں محفوظ رہی یہ بات کوئی نہیں جانتا انیس سو چار عیسوی برطانیہ میں اسے ایک نامعلوم پبلیشر کی جانب سے شائع کر دیا گیا اپنی اشاعت کے بعد ہی یہ کتاب بہت زیادہ تنازیات کا شکار رہی مختلف حکومتوں نے اس کے پڑھنے اور چھاپنے پر پابندی آئیت کر دی جس کی وجہ اس کتاب میں شائع انتہائی فہش اور وحشیانہ رویے تھے جو عوام الناس کی ذہنی صحت کے لیے انتہائی مذر ثابت ہو سکتے تھے ان تمام عوامل کے باوجود اسپینش جرمن رشین اور جیپنی سمیت کئی زبانوں میں اس کی تراجم کیے گئی اور یہ کافی مقبول اور منافع بخش کتاب ثابت ہوئی اس نوول کی کہانی چار انتہائی امیر اور بگڑے ہوئے رئیسوں کے گرد گھومتی ہے جن کے پاس بے پناہ دولت ہے لیکن یہ دولت انہیں سکون نہیں دے پاتی یہ مہنگے سے مہنگی بازاری عورتوں کے ساتھ ہمبسری کرتے ہیں لیکن انہیں تسکین نہیں ملتی تب یہ چاروں افراد اپنے اندر چھپی وحشیانہ جنسی خواہشات کی تکمیل کا ایک منصوبہ بناتے ہیں اس کام کے لیے یہ لوگ فرانس کی سرحدوں سے باہر ایک محل کا انتخاب کرتے ہیں جو جنگلوں اور ویرانوں کے درمیان واقع ہے اب یہ بارہ سے پندرہ سال تک کی عمر کی بہت سے خوبصورت نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اغوا کر کے اس محل میں لاتے ہیں اس کے علاوہ چار انتہائی تجربے کار بازاری عورتیں بھی پیسے دے کر یہاں لائی جاتی ہیں جن کا کام ان رئیسوں کو اپنے تجربات اور اپنی زندگی میں ہونے والے غیر معمولی جنسی واقعات سے متعلق معلومات دینا ہوتی ہے کچھ لہیم شہیم اور مضبوط جسم کے مالک مرد بھی یہاں لائی جاتے ہیں جن کا کام نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا جنسی استحصال کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ان چاروں امیر آدمیوں کی اپنی بیٹیاں بھی اس محل میں موجود رہتی ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے ان کے جنسی تشدد کا نشانہ بنتی چلی آئی ہیں یہ سب لوگ اس محل میں 120 دن گزارتے ہیں جہاں ان کے درمیان انتہائی وحشیانہ اور غیر فطری جنسی مناظر کلم بند کیے گئے ہیں اس کتاب میں انسان کے بدترین روئیوں اور اس کی سیاہ ترین سوچ کی رونمائی کی گئی ہے اسی وجہ سے اس کتاب اور اس کے مسننف مارکیوز ڈی سیڈے کو سیڈیزم کا بانی بھی قرار دیا جاتا ہے یہ ایک ایسا تلخ جذبہ ہے جس میں انسان کسی دوسرے انسان کو تکلیف دے کر تسکین حاصل کرتا ہے اور اسی لیے آج اس کتاب کو ایاشو اور باش لوگوں کے اسکول کا نام بھی دیا جاتا ہے یوں تو پورنو گرافی دنیا کی قدیم ترین سنتوں میں سے ایک ہے لیکن اس کتاب کی اشاعت کے بعد اس میں ایک انقلابی تبدیلی رونمہ ہوئی ہے بعض مکتبہ فکر کا ماننا ہے کہ اس کتاب کی اشاعت اور پھیلاؤں میں یہودی لوگی کا انتہائی اہم کردار ہے کیونکہ اس کتاب کی شائع ہونے کے بعد پورنو گرافی ایک نئے اور مختلف روپ میں سامنے آئی جس میں اشتیال اور تشدد جیسے اناثر انتہائی مقبول ہوئے اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹس ہا کہ جس نے اس سنت پر یہودی سرمایہ داروں کی مکمل اجارہ داری قائم کر دی لہٰذا آج اگر پونڈ فلموں کی ڈسٹریبوشن کمپنیز کی مالکان کا جائزہ لیا جائے تو ان میں سے اکثریت کا تعلق یہودیت سے ہی نکلے گا ون ٹوینٹی ڈیز ان سیڈوم نامی اس کتاب پر فرانس میں ایک فلم بھی بن چکی ہے یہ فلم اس کتاب کی جتنی پرتشدد تو نہیں لیکن اس پر بھی اپنے ریلیس کی وقت سے ہی دنیا بھر میں پابندی آئی دھے ارے فرانس ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے موسیقی